پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی کا ورکر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ سائفر کیس ختم ہو جائے گا اور عمران خان میں اس میں اکوٹل ہو جائے گی اس میں بزاہر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی دوسری رائے رہی ہے اور دوسری بات آج جو سبریم گورڈ میں کیس تھا عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے اس کے بارے میں بھی ہم بزاہر طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئر کے تاریخ دیر سے ہو گئی ہے انترین تاریخ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے اس کو جلدی اس سے پہلے ختم کیا جاتا کیونکہ دار ہے یہ ایک میٹر ایسا ہے مگر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سبریم گورڈ نے یہ واضح کر دیا ہے یہ آج جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ بدترین قسم کی وائلیشن ہے سبریم گورڈ ادھر نائنٹھ میں کے لوگوں کو زمانتیں دیتی ہے اور ڈپٹی کمیشنر اٹھ کے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے یا ڈپٹی کمیشنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اٹھا کر کے سبریم گورڈ کے فیصلے کو نلیفائی کر دے اور فرسٹیٹ کر دے یہ توہین عدالت ہے اس طرح انہوں نے سوری کورٹیں یہ بھی واضح کیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے آنکھ اور کان بند ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے ہمارے نالج میں ہے کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی موطلی ہو رہی ہے کس طرح ججز کے اوپر پریشر دباؤ بڑھائے جا رہا ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر انسٹیچوشنل گائیڈ لائن دیں گے اور انشاءاللہ یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ میں بیٹھے گی یہ بہت اچھی پوزیٹیو سٹیپ ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر یہ دباؤ ختم ہو کا جب عدلیہ کے اوپر اگر دباؤ نہ ہوتا تو نہ تو عمران خان جیل میں جاتا نہ ہمارے فارم فارٹی فائیو جس طرح جس بیہودگی کے ساتھ فارٹی سیون کے دریئے ہماری ٹوٹھل مجارٹی کو ختم کیا گیا اور ان کٹ پتنوں کے اوپر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا فلائی جا رہی ہے اندر کی لوگوں کی طرف سے کہ وہ ایک امریکی ایجانٹ ہے وہ کون ہے جو آپ نے فلا رہا ہے دیکھیں جو بھی ایسی عرکت کر رہا ہے وہ گھٹ گیا عرکت کر رہا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے بشرا بی بی کی بہت قربانیاں ہیں اور آج دیکھیں وہ ناحق جیل کاٹ رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بی بی ہے ایک پردادار خاتون ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے باوجود اس کے اوپر جس طرح اس کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس کی جان دینے کی کوشش ہو رہی ہے یا جس طرح اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں یہ تاہیی غلط ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ کیس کا کوئی نتیجہ نکلے گا اس لیے نکلے گا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اس کا میں مینلی کریڈٹ دیتا ہوں آپ سوشل میڈیا وادو کو آپ لوگوں نے جس طرح اس چیز کو کھایا ہے لیکن آپ لوگوں کی آواز ہو آپ وہ آواز ہو جو کسی کے کنٹرول اور تابع میں نہیں ہیں مینلی میڈیا تو آپ کو بتایا ہے نا کہ اس کو کنٹرول ہوتے ہیں اس کو تو اوپہ سے حکمات آتے ہیں حکم ملتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں آپ نے جس طرح اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں آج وہ زمانہ نہیں رہا آج سے ستر سال والا دس سال والا بیس سال پرانے والا کہ جو چاہیں اپنی مرضی سے جو خبر لی کریں تو وہ کریں باہر آنے دیں ورنہ اپنی مرضی سے خبریں دیں وہ بھی کنٹرول خبریں تو میرا خالق ہے کہ آج چونکہ وہ کنٹرول خبریں نہیں رہی اسی وجہ سے آج سچ سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے اور یہ ایک بہت بڑا کریٹ ہے انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ عدلی آزاد ہوگی جب عدلی آزاد ہوگی وہ پھر یہ کٹ پتلی بھی نہیں رہیں گے حقیقی نمائندے جو قوم جس کو چاہے گی وہ آئیں گے گورننس بہتر ہوگی میرا اور آپ کا اور آپ کے اور میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا کیونکہ ان کٹ پتلیوں نے جس طرح اب بجلی گیس کو بڑھانا ہے جس طرح اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بیرزگاری نے اتنا بڑھ جانا ہے کہ ہمارے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا سر کازی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی خیار نہیں کہ میں اس کیز کی انکواری کروں مطلب کہ ججز کو انصاف دوں میرے پاس میں نے اس لئے حکومت کے پاس گیا تھا کہ آپ ججز کو انصاف دیں لیکن وہ حکومت خود ہی اس میں مجرم ہے آپ نے آج بات یہ ڈسکس نہیں ہوئی میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ کریں گے وہ مجرم کٹ پتل حکومت جو ٹیو آر بنا رہی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور غیر مناسب ہیں اور اپروپریٹ ہیں مجھے بتائیں کہ اگر یہ الزامات غلط ہیں الزامات غلط ہیں تو پھر انکواری کے اس بات کی کر رہے ہو تو ان کی اپنا جو کنڈکٹ ہے ان کٹ پتلیوں کا وہ سب سامنے آ چکا ہے یہ آپ نے ہی سارا کچھ سب کے سامنے لے کر آئیں قوم سب کو سمجھتی ہے سوبریکورٹ کا اگر پاور نہیں ہے مجھے بتائیں جو ڈیشنل کمیشن ماضی میں جو بنا تھا میمو گیٹ کا کس نے بنایا تھا سوبریکورٹ نے بنایا اور کس نے ہیڈ کیا تھا خاضی بھائیسہ صاحب نے اور جو اس سے پہلے کمیشن نے اس کے بعد بنا تھا کوئٹا میں جو وقلہ کی شہادت ہوئی تھی اس کو کس نے ہیڈ کیا تھا خاضی بھائیسہ صاحب نے وہ کس نے بنایا تھا سوبریکورٹ نے بنایا تھا لہٰذا سوبریکورٹ اٹیمیٹ کوٹ ہے اور کوٹ کا جو کہ معاملہ ہے نظام انصاف پر حملہ بوا ہے تو یہ فل کوٹ ہی ان مسائل کا حل کر سکتی پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی کا ورک کر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بشرا بی بی کے ساتھ کری ہے اور عمران خان کے ساتھ کریں سر آپ تو ابھی قاضی صاحب سے انصاف کا تقاضی کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جو میر رہنماں ہیں جیسے حمد خان صاحب ہیں اور بھی دو تین لوگ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس معاملے میں قاضی صاحب سے کچھ مطالبہ کرنے ہی نہیں چاہیے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے کیا کریں پھر آپ بتا دیں ہم انصاف لینے کس کے بعد جائیں دیکھیں ان کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ خامد خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اس پہ جو مقلہ تنظیمیں ہیں وہ اٹھ کے مقدمات کریں ہمارا جو مطالبہ ہے ہمارا یہ ہے سپریم کورٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے مجھے بتائیں ایک اور بات کیس کے اندر لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کا فیصلہ لینے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا ججز کے برادر جسپتی کو اٹھا لیا گیا ججز کے گھروں پر اٹیک کیے گئے کریکر پھینکے گئے ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ان کو آسپیٹلائز ہونا پڑا بیٹرومز میں کیمرے ڈالے گئے اور پیرا نمبر چھے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی سفردستی جن کا پولٹیکل کانسیکونس ہے پولٹیکل کانسیکونس کس کیسز کا ہے زارے ہمارے خلافی زارہ کچھ ہوا رہا ہم تو بکٹے میں لہذا ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولیں گا وہ حکومت خود ہی اس میں مجرم ہے آپ نے آج بات یہ ڈسکس نہیں ہوئی میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ کریں گے وہ مجرم کٹ پتل حکومت جو ٹی او آر بنا رہی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور غیر مناسب ہیں اور ان اپروپیئٹ ہیں مجھے بتائیں کہ اگر یہ الزامات غلط ہیں الزامات غلط ہیں تو پھر انکوری کے اسبات کی کر رہے ہو تو ان کی اپنا جو کنٹکٹ ہے ان کٹ کتمیوں کا وہ سب سامنے آ چکا ہے یہ آپ نے ہی سارا کچھ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں قوم میں سب کو سمجھتی ہے سبریکورٹ کا اگر پاور نہیں ہے مجھے بتائیں جوڈیشنل کمیشن ماضی میں جو بنا تھا میمو گیٹ کا کس نے بنایا تھا سبریکورٹ نے بنایا اور کس نے ہیڈ کیا تھا خاضی بھائیسہ صاحب نے اور جب اس سے پہلے کمیشن اس کے بعد بنا تھا کوئٹا میں جو وقلہ کی شہادت ہوئی تھی اس کو کس نے ہیڈ کیا تھا خاضی بھائیسہ صاحب نے وہ کس نے بنایا تھا سبریکورٹ نے بنایا تھا نیازہ سبریکورٹ اٹیمیٹ کوٹ ہے اور کوٹ کا جو کہ معاملہ ہے نظام انصاف پر حملہ بوا ہے تو یہ فل کوٹ ہی ان مسائل کا حل کر سکتی انشاءاللہ بہت جلد یہ سائفر کیس ختم ہو جائے گا اور عمران خان میں اس میں اکوٹل ہو جائے گی اس میں بزاہر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی دوسری رائے دی ہے اور دوسری بات آج جو سبریکورٹ میں کیس تھا ادلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے اس کے بارے میں بھی ہم بجاہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئر کے تاریخ دیر سے ہو گئی ہے انتریس تاریخ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ یہ ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے اس کو جلدی اس سے پہلے ختم کیا جاتا کیونکہ دار ہے یہ ایک میٹر ایسا ہے مگر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سبریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آج جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ بدترین قسم کی وائلیشن ہے سبریم کورٹ ادھر نائنٹھ میں کہ لوگوں کو زمانتیں دیتی ہے اور ڈیپٹی کمیشنر اٹھ کے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے یا ڈیپٹی کمیشنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اٹھا کر کے سبریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کر دے اور کرسٹیٹ کر دے یہ توہین عدالت ہے اس طرح انہوں نے سبری کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے آنکھ اور کان بند ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے ہمارے نالج میں ہے کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی موطلی ہو رہی ہے کس طرح ججز کے اوپر پریشر دباؤ بڑھائے جا رہا ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر انسٹیٹوشنل گائیڈ لائن دیں گے اور انشاءاللہ یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ اس میں بیٹھے گی یہ بہت اچھی پوزیٹیو سٹیپ ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر یہ دباؤ ختم ہوں کا جب عدلیہ کے اوپر اگر دباؤ نہ ہوتا تو نہ تو عمران خان جیل میں جاتا نہ ہمارے فارم فارٹی فائف جس طرح جس بیہوتگی کے ساتھ فارٹی سیون کے دریئے ہماری ٹوٹر مجارٹی کو ختم کیا گیا اور ان کٹ پتنوں کے اوپر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ بھی ہمیں دیکھنے کو نامیتا